افریدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بڑی صاحب آپ خیرے سے شکر اللہ لہم دلیلہ آپ مزاجین بڑے نرم مزاج تحمل مزاج انسان ہیں جبکہ جو افریدی ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ تاثر ہے کہ وہ بڑے سخت ہوتے ہیں صحیح کا آپ نے بڑا میرے والد صاحب کو اگر آپ دیکھیں گے وہ بھی میری طرح کیا میری نیچر کیا ساری عمر انہوں نے باہر بھی گزار ہے سنگاپور میں آپ سیاسی اور کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں بچپن میں آپ کے اردگرد کیسا محول تھا؟ توڑا عرصہ اپنی علاقے میں گزارا اس کے بعد ہم پیشاور آئے پیشاور سے پھر ہم لاہور چلے گئے پھر دوران میں نے کچھ عرصہ سنگاپور میں گزارا مختلف دوست بنے مختلف علاقے سے دوست بنے سارے عمر باہر دیکھا بھی ہے گزارا بھی ہے لیکن مجھے اپنے ملک سے بڑا پیار ہے آپ کو تو کرکٹ میں دلچسپی تھی پھر بزنس میں آنا تو بڑا مشکل لگا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائیے بٹھ مجھے کرکٹ بہت پسند تھا اور میں سنگاپور میں کلتا تھا ہمارا ایک کوچ تھا اسٹینلی گراف اس کا نام تھا اسٹریلیا کا کوچ تھا تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ میرا بڑا بیٹا ہے اس کو آپ کرکٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو آپ کوئی دوسرا ہے نہیں جو بزنس کو سنبھال سکے تو میں انڈر ٹونٹی میں کلتا تھا سنگاپور میں اور بڑا اچھا میں بولر بھی ہوں بیٹسمن بھی ہوں میں اپنے جیسے میرے لیڈر ہے پرائم منسٹر ارمان خان صاحب جسرا وہ سپورٹسمن تھے میں بھی تھا میں بھی پولیٹیکس میں آیا پرائم منسٹر صاحبی پولیٹیکس میں آئے سو ابھی بھی میں کلتا ہوں ابھی ریسنٹل ہمارا ایک ٹورنمنٹ ہوا تھا اپنے علاقے میں گاؤں ہیں تو ہم نے میچ کلیا اور وہ جیتے بھی ہیں وہ خواہش جو تھی کرکٹ میں وہ کیل میں وہ میں نے قربان کرتی اپنے بزنس کے اوپر والد صاحب کیونکہ میں بڑا ہوں گھر میں سب سے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جائیں اور اس انڈسٹری کو سنبھال لیں سنگاپور میں بسیکلی جی ایسٹی لگ گیا تھا تو اس کی وجہ سے جو وہاں پہ جو کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس تھا وہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا تھا پھر ہم پاکستان آئے اور پاکستان میں ہم نے یہاں پہ انڈسٹری لگائی تو والد صاحب نے مجھے لے کے آئے اور انہوں نے اس فیکٹری میں مجھے سٹور کی پر بنا دیا انہوں نے میری سیلری رکھ دی پندرہ سو روپے یہ نائنٹی سیون کی بات ہے عام لیبر کی طرح میں اس سٹور میں کام کرتا تھا سو کچھ عرصہ میں نے سات آٹھ مہینے اس پہ گزارے انہوں نے پھر مجھے مشینری ہماری امپورٹ ہوئی تو انسٹالیشن پہ انہوں نے مجھے لگایا کہ آپ انسٹال کریں اس کو اس کے بعد مجھے پرچیزر بنا دیا پھر میں نے کوئی سات آٹھ مہینے ویوینگ میں خود کھڑے ہو کے کام کیا اور اس کے بعد میں فیصلہ باد چلا گیا اور کوئی دو سال میں نے فیصلہ باد میں اس کے بعد مجھے واپس فیکٹری بلایا تو میں ڈائریکٹر پروڈکشن ڈائریکٹر سیل ہو گیا پانچے مہینے کے بعد مجھے ڈائریکٹر پرچیز ڈائریکٹر سیل پروڈکشن اور ریکووری پہ لگا دیا آفٹر دیٹ میں اس کمپنی کا سی او بن گیا اسی کمپنی کا جہاں سے میری جنری شروع ہوئی تھی اسٹور کی پر سے تو نون لیگ سے پی ٹی آئی کی طرف جو آپ آئے تو کیا اس کے پیچھے یہ کرکٹ ہی تھی نون کے ساتھ میری افیلیشن تھی میں پنجاب میں رہتا تھا میں زیادہ تر پولیٹیکس میں شوق نہیں تھا اتنا مجھے شوق تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں جو مجھے آتا ہے میں چاہتا تھا کہ میں اپنے عوام کو سکھاؤں جس طرح پرائیم نیشن صاحب کا ویجن ہے وہ ویجن میرا بھی آئی تو سیاست میں اپنی مرضی سے آئے یا والد صاحب کی اجازت سے آئے اچھا سوال ہے میرے والد صاحب کو پولیٹیکس نہیں پسند اور جب میں از ایس سینیٹر بننے جا رہا تھا تو میرے والد صاحب کو پتہ بھی نہیں تھا میں نے والد صاحب کو کہا ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے میں نے کچھ بزنس کرنا ہے اور میں بزنس کے لیے آیا اسلام آباد اور یہاں پہ میں نے ایک ریلیشن بڑھائے لوگوں کے ساتھ سینیٹ کے الیکشن سے دو مہینے پہلے میں نے والد صاحب کو کہا کہ میں تو ایسا سینیٹر بننے جا رہا ہوں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے سینیٹر تو بڑا مشکل ہوتا ہے بننا خیر میں نے کہا کہ نہیں میں تو بننے جا رہا ہوں والد صاحب پھر اسلام آباد آئے ان سے میں نے ملوایا لوگوں کو بسیکلی ہمارا ایکس فارٹا تھا یہاں پہ تو صبحی میں ایم پی اے دیتے ہیں ہمیں ایم اے ووٹ دیتے تھے تو اس ایم اے سے میں نے اپنا ریلیشن بڑھایا ان سے بات چیت کی اور انہوں نے مجھے یہ سمجھا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے یہ اچھا ایک ثابت ہوگا آپ پاکستان کے امیر ترین سینیٹرز میں سے ایک ہیں تو یہ جو سرمایہ ہے یہ عملی سیاست میں کتنا کام آتا ہے قائدیعظم سے کسی نے پوچھا کہ میں نے پولیٹیکس کرنا ہے تو اس نے کہا کہ کیا آپ کے پاس ایک مہینے کا پیسہ ہے لوگوں کلانے کا اس نے کہا نہیں تو اس نے کہا پولیٹیکس نہیں کر سکتے پولیٹیکس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف امیر لوگوں لیکن پولیٹیکس میں پیسہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر ایک آدمی کی آپ کے ساتھ ایکسپیٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں پہ تو ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر میرا پورا پورا حق ہے تو ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے دیتے رہیں گے جتنا ہے ہمارے پاس میں اپنی جیب سے میں نے کل ایمبولینس دیا ہے وہاں پہ اپنے علاقے میں میں نے کچھ دن پہلے تین سو پچاس فیملی کو سولر پینل ان کے لئے پنکے ان کے لئے بیٹری خرید تھی کیونکہ بجلی نہیں ہوتی رات کو وہاں پہ ابھی بھی قبائل ایکس فارٹا میں اسی طرح سارا کچھ ڈیولیپمنٹ نہیں ہوا لیکن مجھے مزہ آتا ہے کہ اگر میں پیسے کماؤں اور اپنے لوگوں کو دھوں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں سیاسی قیادت نوجوانوں میں تقسیم کر دوں گا اور ہم نے بھی اتنا ینگ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پہلی دفعہ آئینی عوضہ ملا ہے ٹرائبلز کو اور وہ بھی صرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی وجہ سے کیونکہ ہم آٹھ سینٹر تھے فارٹا سے چار ریٹائر ہو گئے اور باقی چار میں جو ہے میرے خال سے میں ہی ینگ تھا جو پرائم منسٹر نے مجھے پسند کیا ان کے میرے بانی ہے ان کا مجھ پہ اعتماد تھا ینگ تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اتنا ینگ ہوں وہ کیا ایسا جادو ہے کہ آپ سینٹ الیکشن میں چیئرمن سے زیادہ ووٹ لے کر ڈیپٹی چیئرمن منتخب ہو گئے جب یہ الیکشن ہونے جا رہا تھا تو مجھے چیئرمن صاحب نے کہا سادق سنڈرانی صاحب وہ میرے بہت میرے دل کے بہت قریب بھی ہیں میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں میرے موسین بھی ہیں میرا بڑا بھی ہے میرا استاد بھی ہے انہوں نے مجھے ہاؤس میں اپنے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز بھی سکھائے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے ان کے ساتھ کیسے بیٹنا ہے ان کے ساتھ کیسے گل ملنا ہے چاہے وہ پوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے فیلیشنز ہو جو بھی ہمارے بندے ہو دوپارہ الیکشن کیلئے جب ہم گھر سے نکلے تو ہم نے یہاں پہ صدقہ کیا تو مجھے کہتا ہے کہ مرزا اگر الیکشن ہوا اور میں جیتا تو مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ ووٹ تم لوگے انہوں نے پہلی پریڈکشن کر دی تھی ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے وقت کاغذات کے مطابق تو آپ کا تعلق نوم لیگ سے تھا کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ جن شرائط پر آپ پی ٹی آئی میں گئے تھے اگر وہ خدا نخواستہ پوری نہ ہوئیں تو واپسی کا راستہ کھلا رہے نہیں میرے خیال سے اگر آپ کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن کرتے ہیں کیونکہ میں ازاد آیا تھا کسی پارٹی کے ٹکٹ بھی نہیں آیا تھا تو آپ اگر آتے ہیں کسی پارٹی کے ازاد آتے ہیں اور آپ کسی کے ساتھ افیلیشن کرتے ہیں تو آپ جانی کے لیے کوئی درخواست نہیں دیتے میں نے الیکشن بھی ازاد لڑایا ڈپٹی چیئرمن کا سو اس میں کوئی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ نئے گورنر بلوچستان سید ظہور آغا سے بھی ناشتے پر ملاقات ہوئی پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں تو ہر روز سیاسی گیمہ گیمی ہوتی ہے لیکن جب بھی کبھی فریوں تو آپ لوگوں کی کیا تفریحی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اگر پارلیمنٹ میں بات کی جائے تو ہم تو آپس میں بیٹھ جاتے ہیں وہ میرے آفیس میں ایک ایسا لگتا ہے کہ سارے دوست جو ہے نا کہیں پکنک منانے گئے ہوتے ہیں اور اجلاس کے بعد تو ہمارے ایک فرینڈلی ماحول ہوتا ہے گوانی